دلی کے سرائے کالے خان سے آئیے خبر کے بارے میں بتائیں گے جو نیتاؤں کی راجنیتی کے مینیو سے غیب ہے اور پچھلے چار دنوں سے ایسے نیتاؤں کو دلی کے سرائے کالے خان کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ہلو دوستوں جاہ ہندی جاہ بھارت آئیے دیکھتے ہیں کٹرپنتیوں کی حالت خود تو لب جہاد کریں گے جب کوئی سچا پیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا برطاو کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں سرائے کالے خان کے انسوچت جاتی کی بستی کے ایک لڑکے نے ایک مسلم لڑکی سے کورٹ میں شادی کر لی یہ بات کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی اور ان لوگوں نے بیس مارچ دو ہزاری کیس کو بستی پر حملہ کر دی اتنا جور سے ان لوگوں نے مطلب ہنگامہ کیا ہے کندی اندر سے بند تھی اور توڑ دی گئی ہے اچھا ہوا کہتا ہوسیم ٹھوڑا سے سمجھیں گے آپ کیا ہوا تھا اور کئی لوگوں کو بری طرح پیٹا بھی گیا شادی کے بعد سے لڑکا اور لڑکی دونوں در کے سائے میں جی رہے تھے ماملہ دلی ہائی کورٹ میں پہنچا تو کورٹ نے بستی میں پولس اور پیرا میلٹری فورس کے جوان تینات کرنے کا آرڈر دیا ہے کورٹ نے آروپیوں کے خلاف سی ایس ٹی آٹ میں ماملہ درش کرنے کا بھی آدش دیا ہے اس رات دلی کے سرائے کالے کھاں میں انسوچی جاتی کی بستی پر حملہ ہوا تھا حملے کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک ہنسک سمہوں اتپاک مچاتا ہوا دکھ رہا ہے گلی کے دونوں اور جو سامان دکھ رہے ہیں یہ لوگ سائیکل، کولر، سیڑھی، گاڑی سب کو گراتے جا رہے ہیں گھر کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے میں تلوار بھی تھے انٹا ڈنڈے بھی تھے اور ایک نہیں ساٹھ ستر آدمی تھے اس دن اچانکی کچھ لوگ آئے اور آکے ایک دم ہی ہلا گالی گلی سب کچھ دینے لگے اور گلی میں جو جو دکھ رہا تھا نا سب کو توڑ فوڑ کر کے تلوارے چککو ان کے ہاتھ میں پشٹول تھی اور ہمارے دیوار دکھ رہے ہیں نشانے یہ پورے نشانوں میں ایک دم توڑنے کی کوشش کی تھی وہ تو ٹھوس تھا اس ویسے ٹوٹا نہیں میرے چاچا چانہ کی اوپر سے اترکی آئے انہوں نے جیسی پڑی کھولی اور ایک دم ان کے ہاتھ میں چھوڑی لگ گی تلوار بچاب کرا انہوں نے ماری لات لات مار کے ایک دم لڑکے گرے گرہ کے ایک دم بھگے انہوں نے سلی اٹھا لی تھی مارنے کے لیے جیسی اٹھا ہی نا تو ایسی بھاگ گئے سارے گے سارے اپنے گاڑی واری جو بھی تھا وہ سب توڑتے ہوئے جا رہتے ہیں یہاں سے ہم نے بھی دیکھا اپنے گیلری سے یہیں سے جھانکے تو ان لوگوں نے ہماری گاڑی واری گرائی دو چار منٹ کے بعد جب وہ لکل گئے سارے ہم لوگ نیچے گئے اپنا گاڑی واری دیکھنے کے لیے وہ لوگ پھر واپس ریٹن ہو کے واپس آئے انہوں نے وہاں سے پتھریں برسانے چالو کر دیے 20 مارچ کو ان کے ساتھ ہنسک گھٹنا ہوئی لیکن اب تک انسوچی جاتی کی رکشک بتانے والا ایک بھی نیتا ان کی بستی میں نہیں آیا نہ ہی ان نیتاؤں کے فون کول آئے یہ جانتے ہوئے بھی کہ بستی دلی میں ہی ہے جو بولتے ہیں کہ ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں میٹر بڑھے ہیں آج یہاں پر اتنا بڑا میٹر ہو چکا ہے وہ ابھی تک جھان کے تک نہیں ہے یہاں پر یہاں تک کی ان کی کول تک بھی نہیں آئی ہے وہ ایسے بولتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم دلیتوں کے ساتھ ہیں ہم دلیتوں کے رکھوالیں ہیں کون سے رکھوالیں ہیں وہ جب ہی تک نہیں آئے یہ آشیش کمار ہے زینیوز پر اپنا درد بتا رہے ہیں ان چار دنوں میں ان کا بھروسہ ان سب ہی نیتاؤں سے اٹھ چکا ہے جو خود کو دلیتوں کے نیتاؤں بتاتے ہیں رامان جی ہیں وہ تک نہیں آئے یہاں پر ویسے اپنے آپ کو بہت بھیم وہ بتاتے ہیں اپنے آپ کو پر وہ ابھی تک آرمی یہاں پر دیکھیں نہیں ہے ہماری آرمی ہندوستان کی آرمی جو ملیٹری ہے نا بس وہ ہی ہے جو ہمارے یہاں پر کھڑی ہوئی ہے ابھی ہماری رکھشک کے لیے کہاں ہے دلیت پریوار کی جیون جو ہے وہ کمتی نہیں ہے ان کو بھی اس دیس میں سکشت رہنے کا عدکار نہیں ہے کیا پھر ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے لوگ کو مرنے نہیں دیں گے کہاں ہے دلیت موسلم گڑ بندھن کے پیروکار اسددین اویسی اور کہاں ہے خود کو دلیتوں کے نیتا بتانے والے کانگریس کے اوڈت راج ان کو کچھ ملے گا ہی نہیں ان کو آکھیں کچھ فائدہ دیں وہ وہاں جاتے ہیں جو ان کو ملتا ہے کچھ جب ہی آتے ہیں جب اپنا مطلب ہوتا وہیسے کوئی نہیں آتے ہیں ایسے ایسے لیک تا وہ اپنا مطلب کے لیے آتے ہیں کوشلیہ تائی کے مطابق بستی میں ہنسا کی وجہ پریم ویباہ ہے 17 مارٹ کو اسی بستی میں انسوچی جاتی کے ایک لڑکے نے دوسرے سمپردائی کی لڑکی سے شادی کی سوگوشت دلیت نیتاؤں سے ہماری اپیل ہے کہ سرائے کالے کھاں میں انسوچی جاتی کی بستی پر حملے کی گھٹنا کو دھیان سے دیکھیں اور محسوس کریں کوشلیہ تائی آپ کی بستی میں آخر یہ ہنسا ہوئی کیوں تھی کچھ بھی دوسمنی نہیں تھی لڑکی لڑکے کی بات تھی جب لڑکی راجی ہے تو ان کو تو کرنا چاہیے ہی نہیں تھا یہ کوشلیہ تائی ہیں 57 سال کی کوشلیہ دلی مہاپالکہ میں صفائی کرمی ہیں 20 مارچ کی رات حملہ واروں نے انہیں بھی نہیں چھوڑا کوشلیہ تائی کے پیٹ پر تلوار سے حملہ کیا اور پیر پر پتھر سے ڈری ہے جی پتہ نہیں کیا ہو جا پولیس کیا آپ کو بول رہے ہیں کہ جو گاڑی ٹوٹی ہیں ان کو ٹھیک کرانا جرمانا جو بھی دینا ہوں ہم اپنے آپ کریں گے تم ڈرو مت کسی چیز سے بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے اپنے خوشی سے سادھی کریے دی انہوں نے ہمارے جو ہماری ہندوستان کی لڑکی دو گئی ہوئی ہے مسلمانوں میں پیچھلی گھلی کے مانندی کی لڑکی ہیں اگر ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کر رہا بچے راج ہیں تو سب کچھ راج ہیں اب بھی ایک لڑکی ان کی چلی کی تو اتنا بڑا ہنگامہ کر دی انہوں نے ہمارے ساتھ اس سمیں سمیت کے پیتا جی موجود ہیں سر یہ بتائیے آج پولیس کے آلہ دیکھاری بھی آپ سے ملکے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اور کیا بات ہوئی جو آپ کے بیٹا اور جو بہو ہیں ان کی سرکشوں میں نے کہا سر دیکھو میرے بیٹے کو انہوں نے مارنے کی دھمکی دیئے انہوں نے کہا آج نہیں تو کل آئے گا کل نہیں تو دو سال بعد آئے گا ہم اس کا مدر کر دیں گے اپنی بیٹی کو کٹ کے پھینک دیں گے تو میں نے وہ آگے رکھا دیکھو میں بہت گریب آدمی ہوں میرے پہ اتنا پیسہ نہیں کہ میں گلی گلی کہیں دور دور چھپاتا پھر جاؤں ہاں کلنا تو کلنا کل تو آنا یہ میرے بچے کو اور بتاو اتنا میرے پہ پیسہ بھی نہیں کہ میں کہیں زکرائے پر رہ کے باقان لے لیوں یا کہیں جاؤں اور جن تتونے ایسا گلت کیا ہے ان کو سجا ملنی چاہیے بس اور انوشو جاتی آئیوک سے بھی کچھ حضر سے آپ لوگ سے ملکے ہیں ان سے کیا بات ہوئی ان سے وہ یہ بات ہوئی تھی جات برادری کو لے کے میں نے ان کو ایک کمیشنر صاحب کو بھی ایک اپلکیشن دے دیا ہملاور لوگ تھے ان کو کیا آپ لوگ پہچانتے ہیں ان کے بارے میں پولیس کو جانتے ہیں ہم نہیں پہچانتے لڑکی نے جو ہماری بہو ہے ہم نے اس کو ویڈیو کوٹیز موائل پہ دکھائی تھی دے گئے کون کو نہ اس نے نام بتایا تھانے میں سب کے نام ہم نے ایڈ کرا دیا کتنے لوگ نام آدمی کے نام ایڈ کرا دیا تین پہچانے نہیں جا رہے ہیں بیس کے قریب جو سامنے آئے ہیں کیمرے میں ہاں جی وہ سب جو ہے پولیس کو جانتے ہیں ہملاوروں کو وہ سب کیا پانچ گرفت دار ہو چکے ہیں اور باقی پھر آ رہا ہے وہ سب کیا مطلب لڑکی کے پریوار سے تعلق رکھتے ہیں پریوار سے لڑک اور وہاں کے کچھ لڑکے تھے کچھ لڑکے بھار کے بلا رکھے تھے انہوں نے ہماری ہتھیا کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم کالے بچی کو لے کے اور بیٹے کو کو یہاں آئیں گے اور ان کا مدر کر دیں گے جو ہم یہاں آ جاتے باؤ جی ہم بچ نہیں سکتے تھے دیکھ لو تم دروازے کولر بھولر اتنی بری طریقے سے تلوارے چلی ہیں دیکھو بھائی صاحب کے پاس ویڈیو ہاں جی ابھی آپ کو کوئی ڈر ہے نہیں ڈر تو کچھ نہیں ہے بس میں چاہتا ہوں جی دیکھو بیر کو سرکچہ ملنی چاہیے بیٹا اور بھوہ بھی سرکشت وہ سرکشت ہیں سرکشت کا ڈوٹی نہیں جا رہی ہے پرائیویٹ میر میرے بیٹی کماتی ہے ابھی میں پانچ دن سے ڈوٹی نہیں گیا ہوں بتاو میرا گھر کا گزارہ کون چلا بیٹا اور بہر کا گزارہ کون چاہیے